میرا یہ سوال ہے صوفیوں کا یہ قول ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ پرندی کی طرح ہوتا ہے حضر مسیح صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ اس دنیا میں ہوتا ہے مگر اس دنیا کا نہیں ہوتا تو میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ ہم دنیا کے زیادہ قریب جا رہے ہیں اور روحانیت سے دور جا رہے ہیں ایچھا اب یہ اتنی موٹی بات ہی نہیں پتہ لگتی آپ کو اگر فکر کے ساتھ نفل پڑھنے کی طرف تو جو پیدا نہیں ہوتی اگر فکر کے ساتھ پانچ وقت دوازمات یا وقت پہ نماز پڑھنے کی طرف تو جو پیدا نہیں ہوتی اگر فکر کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف تو جو نہیں ہوتی اگر ہر وقت یہ سین میں خیال نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کوئی غلط کام نہ کروں تو اس کا مطلب آپ اللہ کی طرف کم جا رہے ہیں دنیا کی طرف جا رہے ہیں یہ تو خود جائز ہے لے نا آپ نے کہ آپ نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا ایک عہد کیا ہے نا صوفیوں کی بات تو بات کی ہے نا تو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا جو عہد ہے اس کو دیکھیں خود جائزہ لیں کہ آیا آپ اس پر پورا اتر رہے ہیں آیا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں جو حق ہے اور کیا آپ کے عمل جو ہیں روز مورا کے عمل اس تعلیم کے مطابق ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے ٹھیک تو یہ تو جائزہ خود انسان آپ لے سکتا ہے اور مہیار تم کر دیا ہے قرآن کریم نے بھی اللہ تعالیٰ نے بھی اور مہیار آپ کے سامنے ہیں میرا یہ بھی سوال ہے کہ یہ کہ کوئی حساب کا سوال نہیں ون پلس ون ٹو نہیں ہو سکتا یہاں کے لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے یورپ میں رہنے والوں کو کہ جی ہم یوں سوال کریں تو اس طرح ہوگا تو جواب اس طرح مل جائے سوالوں کا جواب اس طرح نہیں ہوتے روحانیت کا معاملہ علیدہ ہے ٹھیک ہے روحانیت کے لیے پہلی بات اللہ سے تعلق ہے وہ جائزہ لیں کہ ہے ٹھیک ہے میں تو آپ بھی جوانیت اجازہ نہیں کر سکتا نا ٹھیک خود آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا